ناظرین آپ تمام کا جی ایم ٹی نیوز میں استقبال ہے مانی لانڈرنگ کیس میں ایم بی ایس جیویلرز کے ڈائریکٹر کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا تین ایم بی ایس شو روم سے زب کیے گئے سو کلو روپے سے زائد ہیرے اور سونے کا حساب نہیں شہر کی ایک عدالت نے ایم بی ایس جیویلرز کے ڈائریکٹر سکیش گپتہ کو مانی لانڈرنگ کیس میں پانچ نیویمبر تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا انفورسمنٹ ڈائریکٹر ایڈی نے رات دیر گئے مسد دیلال اور ایم بی ایس جیویلرز کی تلاشی کے بعد گپتہ کی گرفتاری عمل میں لائی ایڈی اوفیشیلز نے ان کا بیان بھی ریکارڈ کیا اور انہیں نامپلی کورٹ کیمپلز میں ایڈی کے معاملات سے نمٹنے والی عدالت میں پیش کیا مجسٹریٹ نے انہیں چودہ دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا بعد ازا انہیں چنچل گوڑا سنٹرل جیل بھی منتخل کر دیا گیا ایڈی نے تقریباً تیز گھنٹے کے بعد تلاشی لی اور اسے میٹلز منرل ٹریڈنگ کورپریشن ایم ایم ٹی ایس لیمیٹیڈ ایک پبلک سیکٹر انٹرپرائزرز سے سونے کی خریداری میں کئی مبینہ بے ذابط گیاں اور خلاف ورزیوں کا پتہ چلایا ذرائع کے مطابق ایم بی ایس کے تین شوروم سے زب کیے گئے سو کڑو روپے سے زائد مالیت کے ہیرے اور سونے کا حساب نہیں تھا آفیسران نے مبینہ طور پر ایم بی ایس جویلرز کے ڈائریکٹر گپتہ اور انوراک گپتہ کے بے نامی ناموں سے حاصل کی گئی پچاس کڑو روپے کی جائداتوں کے دستاویزات بھی حاصل کر لیے ہیں پیش ہے سینئر جنرلیسٹ افسر خان کی جی ایم ٹی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ موسیقی موسیقی